I hope کہ جنہوں نے یہ نقشہ بنایا ہے نیا ان کے ذہن میں یہ امپلیکیشنز ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ہندوستان کے ساتھ آپ اپنے نقشے کے اوپر نگوشیشنز اب نہیں کر سکتے بس پیوری ٹیٹری کے اوپر آپ کر سکتے تھے لیکن اپنی باؤنڈری کے اوپر آپ نگوشیشنز نہیں کرتے اور اگر آپ نگوشیشنز نہیں کرتے تو پھر رستہ ایک رہ جاتا ہے کہ بزور بازو کشمیر واپس لے لیے موسیقی میری اس ایک منٹ کی خاموشی کا کشمیریوں کی جدوجہت پر کیا اثر پڑا یہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن چونکہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرنی ہے تو ہم نے خاموشی اختیار کر کے کشمیریوں کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کے اوپر عمل درامت کرنے کا ایک مرتب پھر آغاز کر دیا اور ہر سال ہم اسی قسم کا آغاز کرتے ہیں اس سال ہم نے اپنی طرف سے حالات کچھ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان کا ایک نیا نقشہ جاری کر دیا ہے جس کو ہم پولیٹیکل میپ کہتے ہیں اس نقشہ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے تمام علاقے کشمیری ریاست جس طرح ہم سمجھتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں میں جو ان کے نقشہ اور ان کی باؤنڈیز بنی ہوئی ہیں اب پاکستان کا باقاعدہ حصہ بن گئے ہیں اگر آپ کے ذہن میں پولیٹیکل میپ سے یہ تصور ابرتا ہو کہ یہ میپ ایسا ہے جس کی اوپر آپ کسی بھی وقت یوٹرن کر سکتے ہیں تو اس خیال کو ذہن سے خارج کر دیجئے نقشہ نویسی کی دنیا کے اندر پولیٹیکل میپ سے مراد وہ حدیں ہیں جو ریاستوں کی سرحدیں بناتی ہیں اور ان کو استوار کرتی ہیں اور ان کا تشخص بناتی ہیں دوسری ریاستوں کے ساتھ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کاغذ کے اوپر ایک لائن کھینچ دی اور اس کے بعد نظریہ وقتی ضرورت کے تحت اس لائن کو مٹا دیا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا نیا نقشہ بنایا ہے اور اس کے اندر مقبوضہ کشمیر کے تمام حصے شامل ہیں تو اب یہ ایک مکمل نقشہ کے طور پر جانا جائے گا ظاہر ہے آئین کے اندر ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی کیونکہ آئین کے اندر پاکستان کی سرحدیں کسی اور طریقے سے بیان کی گئی ہیں جو اس موو سے پہلے کی ہیں تو آئین میں ترمیم کیے بغیر اس سیاسی نقشہ کو جس کو ہم نے باقاعدہ اوفیشلی جاری کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ کے سامنے پیش کرنا ہے اس کی حقیقت میں وقت نہیں ہوگی لیکن ہم نے اپنے آپ کو کمٹ کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ اب یہ کشمیر کے حصے ہمارے حصے ہیں اور ہندوستان نے جو قبضہ کیا ہوا ہے وہ ان حصے پر کیا ہوا ہے جو پاکستان کا لیجٹمیٹ حق ہے میں نے کشمیر کو کافی عرصے سے کور کیا ہے میں ان چند واحد خوش نصیب صحافیوں میں سے ہوں جنہیں بس کے اوپر جمعوں سے لے کر سری نگر تک سفر کیا ہے مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہاں سے جو بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے وکٹمز تھے خواتین بالخصوص ان کے میں نے انٹیویوز کیے ہیں کوئی کشمیر لیڈر ایسا نہیں ہے جس کا میں نے انٹیویو سری نگر کے اندر بیٹھ کے نہ کیا ہو اور یہ موقع فراہم جب ہوا تو اس موقع سے ہم نے تقریباً آٹھ سے دس پروگرامز بنایا اور کشمیر کو مکمل طور پر کور کیا کشمیر ویسے بھی میرا ایک دلچسپی کا بین لقوامی ایشو ہے اور جو کمیٹمنٹ ہے پروفیشنل وہ تو اپنی جگہ پر موجود تھا لیکن ایک ذاتی انٹرسپی اس کے اندر ہے اور ہم اس کو بہت عرصے سے کور کر رہے ہیں یہ جو ہم نے میپ جاری کیا ہے جاری کرنے والوں کا خیال ہے کہ یہ پہلا قدم ہے کشمیر کو مکمل طور پر پاکستان میں زم کرنے کے لیے اور اس کے بعد پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ بعض جگہوں پر آپ کو اتنی خوش نظر آتے ہیں جتنے شام امود قریشی آپ کو اس تصویر کے اندر کہ جیسے بہت زبردست کام ہو گیا اور اب دوبارہ سے ہم نے لوگوں کی ویسی خدمت کرنی ہے جس طرح شاہ صاحب اپنے مریدوں کی خدمت کرتے وہ نظر آ رہے ہیں تو اس کو ایک بہت سگنفیکنٹ سٹیپ بتایا جا رہا ہے اللہ کرے یہ بہت ہی اہم قدم ثابت ہو لیکن ہر قدم کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں اور تجزیع کا مقصد ہے ان امپلیکیشنز کو ہائلائٹ کرنا پہلے تو میں آپ کو کشمیر کے وہ نقشے دکھانا چاہوں گا جو بینلقوامی طور پر زیر بحث رہتے ہیں اس وقت آپ کشمیر کے نقشے دیکھ رہے ہیں جس کے اندر زبانیں بتائی گئی ہیں کشمیر کے اندر کتنی زبانیں موجود ہیں لیکن آپ کشمیر کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ڈاٹڈ لائنز ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کہاں پر ڈسپیوٹ موجود ہے یہ پولیٹیکل میپ کی جاری کرنے سے پہلے کے نقشے ہیں تو کشمیر کے اندر جو زبانیں بولی جاتے ہیں ان کی پرسنٹیجز کی ہیں لیکن آپ کو پتا چلے گا کہ کشمیر کی باؤنڈریز کی ہیں دوسرا گراپ نقشہ دیکھیں یہ پرانے نقشے ہیں لہٰذا اس کے اندر جو آبادی کی کنسنٹریشن ہے اس کے اندر نمبرز میں اضافہ ہو گیا ہوگا لیکن جو آبادی کا وزن ہے وہ اپنی جگہ پر برکرائے ہیں جمہو کی آبادی سے کہیں زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہیولی کنسنٹریٹڈ ہے آپ سری نگر کو دیکھ لیں بارہ مولا کو دیکھ لیں پنچ کو دیکھ لیں اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر جو کشمیر کے حصے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں لیکن آپ کو کشمیر کی وسط اور اس کا طول و عرض نظر آئے گا اور جو ڈسپیوٹ ہے اس کے اندر گلگت بلتستان نو دن ایریاز بھی آتے ہیں اور پھر آپ لداخ کے ایریاز کو دیکھیں اور کرگل کا وہ ایریاز جہاں پر وار ہوئی تھی اور پھر چینہ کے ساتھ وہ ایریاز جو انیس سو تریسٹھ میں پاکستان چین کے ایک معاہدے کی تحت جس کے اندر کچھ حصے جو ہیں وہ چینہ کے حوالے کیا گیا اور پھر وہ ایریاز جہاں پر ہندوستان اور چینہ آپس میں آمنے سامنے ہیں تو آپ کو ایک پورا ریاست کا ایک دھانچہ زمینی دھانچہ نظر آئے گا کشمیر کی جو کی جو ٹوٹل ٹیٹری ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور پتا چل جائے گا کہ پاکستان نے یہ سیاسی میپ یا پولٹیکل میپ جاری کر کے اب تقریباً پچاسی ہزار سکوئر مائلز جو ہیں یا تقریباً دو سو بائس ہزار سکوئر کلومیٹر کا ایریا جو ہے اپنے نقشہ میں شامل کر لیا ہے اگر جو نقشہ جاری کیا گیا ہے اس کو دیکھیں تو اس میں مجھے تھوڑا سی حیرانی یہ ہوئی کہ نقشہ کے اندر ابھی بھی جو سیدھے ہاتھ کی اوپر آپ کو سرخ ڈبے کے اندر لیجن نظر آئے گا یعنی جس کے ذریعہ بتاتے ہیں کہ نقشہ کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں ان میں سے بعض کے وضاحت کی ضرورت ہے لیجن کے اندر آپ بتاتے ہیں تو اس لیجن کے اندر بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی ایریاز جو ہیں جن کو ہم نے اپنے باؤنڈریز ری ڈراؤ کر کے اپنے نقشہ کا حصہ بنا دیا ہے وہ ابھی بھی ڈسپیوٹڈ ہے تو میں سمجھنے سے کاسر ہوں کہ اگر ہم نے اپنا نقشہ باؤنڈریز کے ذریعے تبدیل کر دیا ہے تو اس لیجن کے اندر ہم اس کو ڈسپیوٹ کیوں کہہ رہے ہیں کیا ڈسپیوٹ ہے ہندوستان کے ساتھ اور ہم اس کیا جو سٹیٹس ہے وہ اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے حوالے سے سیٹل کیوں کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اب تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان نے ہماری ٹریٹری پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم نے اس سے ٹریٹری واپس لینی ہے اس کے ساتھ بڑا دلچسپ ہے کہ چین کے ساتھ جو کشمیر کے ایریاز لگتے ہیں ان کو انڈیفائنڈ ایریاز قرار دیا گیا ہے اور اگر پاکستان کا نقشہ جو نیا نقشہ آپ دیکھیں تو اب براہ راست ہمارا چین کے ساتھ نقشوں کی حد تک ایک بورڈر کا معاملہ جو ہم نے تیع کرنا ہے تو ہم نے چین کے ساتھ نگوشیٹ کرنا ہے کہ کشمیر کے اندر کاغذوں کی حد تک جو حد ہے بورڈر کی وہ کیا ہوگی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایریہ ہے تو ہندوستان کے ساتھ چین نے ڈیل نہیں کرنا نقشہ کے مطابق ہمارے ساتھ چین نے ڈیل کرنا ہے تو انہوے چین کے ساتھ ہمارا ایک بورڈر ایشو نئے نقشہ کے سارے سامنے آگیا ہے جو آپزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ اس کی اوپر اس کی امپلیکیشنز کو آپ خود جان لیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں کشمیر کے ڈسپیوٹ کے اندر اور ہم نے بہت مرتبہ کہا ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ تیریٹری کا ایشو نہیں ہے زمین کا ایشو نہیں ہے وہ لوگوں کی ایسپیریشنز کا ایشو ہے اب جب ہم نے نقشہ کو ریڈراؤ کر دیا ہے تو ہم نے بتا دیا ہے کہ ایسپیریشنز کا معاملہ تاہے ہوتا رہے گا پہلے تیریٹری کا معاملہ تاہے کریں تو ہم نے کشمیر کے ڈسپیوٹ کے اندر جو ایسپیریشنز کا ایلیمنٹ ہے جو اقوام متحدہ کی ریزولیشنز کے تحت ابیتہ ہونا باقی ہے جو ہمارا سٹینڈ رہا ہے ان کو ہم نے تبدیل کر کے ایک تیریٹریل ایشو کے اندر کنورٹ کر دیا ہے جو بہت بڑا ڈپارچر ہے ہماری سٹینڈر پالیسی سے دوسری بات یہ ہے کہ محل اقوامی طور پر اس کو ڈسپیوٹ اسی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ یہ ابھی سیٹل ہونا باقی ہے کیا کشمیری پاکستان کو جوائن کریں گے یا کشمیری ہندوستان کو جوائن کریں گے جو اقوام متحدہ کی ریزولیشنز ہیں وہ کشمیریوں کو تیسرا رستہ نہیں دیتی لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کشمیریوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو کیا چیز درکار ہے ہندوستان کے ساتھ جوائن کرنا ہے یا پاکستان کے ساتھ جوائن کرنا ہے اور ہم نے کبھی بھی آزادی کے سنٹیمنٹ کو اگر مکمتوں پر قبول نہیں کیا تو اس کو رد بھی نہیں کیا لیکن اب چونکہ ہم نے اس کشمیر کے ڈسپیوٹ کو اپنے نقشے کے ذریعے اپنا حصہ بتا دیا ہے تو جس سے مراد یہ ہے کہ اب کشمیر کے اندر جو آزادی یعنی نہ ہندوستان کے ساتھ نہ پاکستان کے ساتھ کنارہ بلند کرنے والی جماعتیں ہیں جن میں سے بہت سے پاکستان کی سپورٹ کی منتظر رہتی ہیں اور پاکستان کی سپورٹ کے اوپر ان انصار کرتی رہی ہیں ہم نے ان کا رستہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے کیونکہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ اب یہ پاکستان کا حصہ ہے لہٰذا یا آپ ہندوستان کے پاس یہ رہیں گے یا آپ پاکستان کے پاس رہیں گے لیکن ہندوستان کے پاس اب یہ نہیں رہ سکتا یہ اس کی تیسری یا چوتھی امپلیکیشنز ہیں اس ویے سے نہیں رہ سکتا ہے ہندوستان کے پاس کہ ہمارے نئے نقشے کے مطابق ہندوستان نے ہمارے حصے کی اوپر قبضہ کیا ہوا ہے یعنی اگر آپ میپ کو دیکھیں تو مودی سرکار جب سری نگر کو سیچ کی صورت میں رکھتی ہے یا پانچ اگرس کے اقدامات کے ذریعے اس نے جو ہاتھ کیا ہے کشمیر کے مقبوضہ سٹیٹس کے حوالے سے دو حصوں میں سپلٹ کر کے اپنی یونٹ ایٹریز کے اندر شامل کر دیا ہے تو وہ ہمارے حصے کی اوپر یہ کاروائیاں کر رہی ہیں اور ہم نے نقشے کے ذریعے بتا دیا کہ یہ ڈسپیوٹ بین لقوامی طور پر سیٹل نہیں ہوگا اب یہ باہمی طور پر سیٹل ہوگا کیونکہ ہندوستان کے پاس ہمارا حصہ موجود ہے بین لقوامی طور پر ڈسپیوٹ سے مراد ہے نہ پاکستان کا کلیم ہم مانیں گے نہ ہندوستان کا کلیم مانیں گے یون سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولیشنز کے تحت میکنزم موجود ہے جو ہمارا سٹینس رہا ہے اب ہم نے نقشہ نیا بنایا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ہمارا ہی کلیم مانا جائے گا ہندوستان کے کلیم کی گنجائش ہی نہیں ہے تو بین لقوامی طور پر جو ہمارا سٹینڈ رہا ہے کہ یون سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولیشنز کی مطابق گیتا ہے ہونا چاہیے وہ بہت حد تک آپ کو ڈائلوٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور تین اور اہم باتیں ہیں وہ یہ کہ 1963 کے جو بارڈر ایگریمنٹس تھے چینہ کے ساتھ ہمارے جس کے تحت کشمیر کی ریاست کے کچھ حصے چین کے پاس گئے کیا وہ حصے بھی ہمارے نئے نقشے کے اندر شامل ہیں اگرچہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جو لائن لگائی گئی ہے اس کو انڈیفائنڈ ایریا کہا گیا ہے تو منطقی طور پر تو وہ حصے بھی ہمیں واپس ملنے چاہیے اور سب سے آخر میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا نے ڈسپیوٹس کو ڈیفائنڈ کرنے کا یا ان کی تعریف کرنے کا ایک بین لقوامی قانون کے تحت بڑا واضح طریقہ بنایا ہوا ہے ان ڈسپیوٹس کو جب آپ بین لقوامی فورنز پر لے کے جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ اپنا کلیم بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کا کلیم بھی رکھتے ہیں اور اس کی ریزولوشن کا انتظار کرتے ہیں دنیا میں یہ واحد حصہ نہیں ہے جہاں پر ڈسپیوٹ ہے ممالک کے درمیان یہ دنیا میں واحد حصہ نہیں ہے جہاں پر تیریٹوری جو ہے بڑا ایشو ہے دنیا میں درجنوں سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جس کی اوپر ایک سے زائد ریاستوں نے کلیم ڈالے ہوئے ہیں وہ ریاستیں انتظار کرتی ہیں یا دعو پیش کرتی ہیں حتمی حل کے لیے اور جب تک حتمی حل نہیں ہوتا وہ اپنے نقشہ تبدیل نہیں کرتے ہیں ہم نے حتمی حل سے پہلے اپنا نقشہ تبدیل کر دیا ہے اور کشمیر کو اپنا حصہ باقاعدہ بنا دیا ہے اب ماضی میں جتنے بھی کشمیر سے مطلق نیگوشیشنز ہوتے رہے مثلا جنرل پرویز مشرف کے دور میں سوفٹ بارڈرز اور جوائنٹ کنٹرول اور کشمیر کے تمام حصوں کو ملا کر ایک نئی پارلیمنٹ بنانے کا بہت بڑا ایک میتھڈ چلانے کی کوشش کی گئی تھی جس کو جو کامیاب نہیں ہوا پھر یہ بھی تھا کہ کبھی ہم تیرٹریز کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں کچھ حصے ہم آپ سے لے لیں کچھ آپ ہمیں دے دیں تو چناب سلوشن کے نام سے چلتا رہا ہے ماضی میں اگر آپ جائیں تو کشمیر کی اوپر بہت سارے موڈلز تیار کی گئے ہیں کہ اس کو بین لقوامی سپرویجن کے اندر دے دیا جائے لیمیٹڈ اٹانومی اس کو دے دی جائے مکمل خودمختاری سے ذرا نیچے اس کو ملک ڈیکلیئر کیے بغیر ایک آزاد ٹریٹری کا درجہ دے دیا جائے اس کو ٹریڈ کا سینٹر بنا دیا جائے تو درجہوں ایسے موڈلز ہیں وہ تمام موڈلز جو ہیں نیگوشیشن کے لیے اب آپ کو ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور صرف ایک موڈل باقی ہے اور وہ یہ کہ ہم نے ہندوستان سے کشمیر چھین کے لینا ہے میں چھین کے لینے کا لفظ اس وقت سے استعمال کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنا نقشہ بنا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے حصے کی اوپر قابض ہیں تو پھر نیگوشیشن کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ جو شخص آپ کے گھر کے ایک حصے کی اوپر قابض ہیں آپ کی زمین کے ایک حصے کی اوپر قابض ہیں آپ کے ملک کے ایک حصے کی اوپر قابض ہے اگر وہ ملک ہے تو تو پھر آپ اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے اور دوسروں کو بیچ میں تصفیعے کے لیے نہیں ڈالتے کیونکہ وہ آپ کا حصہ ہے آپ کے کلیم کے مطابق اور آپ نے جب یہ کہہ دیئے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت ہم مکمل طور پر کر سکے اور اب ہم نے سرحدیں مقبوضہ کشمیر کے ان حصوں تک بڑھا دی ہیں جہاں پر موڈی سرکار نے ریپریشن کے ذریعے اور چلاکی کے ذریعے اور آئی آری کی ذریعے دعو پیش مار کر جنین ٹیٹریز کے نام کیو پر کرفیو کاسا سما پیدا کیا ہوا ہے تو اب ہمیں وہاں کی ڈیویلپمنٹس کو ویسے ہی ٹویٹ کرنا ہوگا جیسے کراچی لاہور اور اسلام آباد کے اندازے ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اب یہ ہو نہیں سکتا کہ پولٹیکل میپ تو ہم نے بنا کر بتا دیا کہ آپ ہمارا حصہ ہیں اور اس حصے میں موڈی وہ کرتا رہے جو وہ کر رہا ہے اور ہم صرف کہیں کہ بل اقوامی طور پر اس ایشیو کو اٹھائیں گے اب نقشہ کے مطابق موڈی سرکار پاکستان کی ٹیٹری کی اوپر کابض ہیں پاکستان نے اس ٹیٹری کی اوپر سے ماملہ نہیں ہے اب یہ براہ راست ڈلی اور اسلام آباد کا ماملہ ہے یہ وہ امپلیکیشنز ہیں جو ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے ای ہوپ کہ جنہوں نے یہ نقشہ بنایا ہے نیا ان کے ذہن میں امپلیکیشنز ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ہندوستان کے ساتھ آپ اپنے نقشے کی اوپر نگوشیشنز اب نہیں کر سکتے بس پیوری ٹیٹری کی اوپر آپ کر سکتے تھے لیکن اپنی باؤنڈریز کیو پر آپ نگوشیشنز نہیں کرتے اور اگر آپ نگوشیشنز نہیں کرتے پھر رستہ ایک رہ جاتا ہے بزورے بازو کشمیر واپس لے لیں